پی ایف یو جے خانوال کے زیر احتمام فلسطین کے بین بھائیوں سے ازار یک جہ دیکھ لی ڈسٹرک پریس خلق خانوال میں اعتجاجی مظہرہ کیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی ریلی کی قیادت صدر ڈسٹرک پریس خلق خانوال عبداللتی فنور اور پی ایف یو جے کی زیلی قیادت نے کی ڈیلی میں ایک خانوال یونی راف چنرلس کے مبران ڈسٹرک پریس خلق خانوال کے سینئر صحافی دوستوں نے شرکت کی اور اعتجاجی مظہرہ بھی کیا گیا مظہرے میں اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی صحافیوں نے اسرائیل مردبات کی شدید نعرے لگائے صدر ڈسٹرک پریس خلق خانوال عبداللتی فنور تاریخ شہزاد ساجد خان فران قیوم نے کہا کہ اسرائیل جو اس وقت نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ تھوڑ رہا ہے خانوال کی صحافی بیرادی نے اس کی پرزول مضمت کرتی ہے آج پورے ملک کی طرح خانوال میں بھی پی ایو جی کے قائد تارہ محمد عظیم صاحب کے حکم پر ڈسٹرک پریس کلپ خانوال میں صحافیوں کا ایک اعتجاج اسرائیلی حکومت کے خلاف اعتجاج جاری ہے نہتے فلسطینیوں پر بچوں پر بے تہاشا تشدد کیا جا رہا ہے انہیں شہید کیا جا رہا ہے اور میں حیران ہوں کہ امت مسلمہ خاموش ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ دو عرب مسلمان یہ مٹھی بھر اسرائیلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہوں گا کہ غیرت لیں اور اس معاملے میں اپنی آواز کو بلند کریں اور ان کتے اسرائیلیوں کا قلعہ کما کریں اور یہ آئے روز ہر سال میں دیکھتا ہوں آپ تحریکھ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہر سال اسرائیل فلسطینیوں پر حملے کرتے ہیں انہیں شہید کرتے ہیں ان کے بچوں کو مارتے ہیں ان کی املاک کو طبق برباد کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پوری دنیا اور یو اینو جو ہے وہ اس پر قرار دادے مضمت کرنے لگ جاتی ہیں تو لہذا ہماری تمام عالم اسلام سے یہ اپیل ہے کہ ان درامے کا ستیہ ناس کرو ان اسرائیلی کتوں کو لگام دو اور ان کے خلاف پوری امت کھڑے ہو جائے اور ان کا بائیکارٹ کریں اور خاص طور پر دیکھیں یو اینو کے چارٹر میں ہے کہ میڈیا ہوسیز پر حملے نہیں ہو سکتے اس کے باوجود ان لوگوں نے فلسطین میں میڈیا ہوسیز پر بھی حملے کیے تو یہ ہماری استدعہ ہے مسلمان عالم اسلام سے کہ وہ ہوش کے ناخون لے اور ان اسرائیلیوں کو لگام دے ظلم و ستم رکھا ہوا ہے رواہ رکھا ہوا ہے اس کے خلاف یہ احتجاج ہے جو کہ پریس کلم سے کیا گیا ہے اور ہم اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراں جو ہے وہ اس پر نوٹس لیں اور اسرائیل کا جو یہ ظلم ہے نحت فلسطینیوں پر اس کو بند کرا جائے اور خاص طور پر جو انہوں نے میڈیا ہوسیز کو وہاں پر نشانہ بنایا ہے یہ کھلی جنگ ہے اور دنیا اس بات پر نوٹس کیوں نہیں لے رہی ہم اس بات پر حران ہیں کہ باقی تو کہیں دنیا کا کہیں کچھ ہو جائے تو وہ اقوام متحدہ میں شور اڑ جاتا ہے لیکن یہاں جب باری آتی ہے مسلمان ملکوں کی تو یہاں آکے پتہ نہیں اقوام متحدہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی نوٹس ہوتا آج بھی کھڑے ہو کے اپنی اسمبلیوں میں اقوام متحدہ کے اسمبلی میں یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے ہم اس پر غور کر رہے ہیں اتنا ظلم ستم رکھنے کے بعد صرف غور ہوگا ہزاروں کی تعداد میں ماخواتین بچوں بڑوں سب کو شہید کر دیا گیا وہاں ان کی ملاک کو جو ہے وہ نیست و نابوت کر دیا گیا کہ ہم احران ہیں کہ دنیا جو ہے اس بات پر کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی اس بے لگام گھوڑے اسرائیل کو جو ہے وہ روکنے کے لیے تیار یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور جو القدس پر مسجد قدس پر جو قبضہ ہے اس کو خالی کروانے کے لیے یہاں پر ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اسلامی ملک کسی مسلمان ملک پر کسی نے حملہ کیا ہے تو تمام جنگی قانون کی دجیاں اڑا دی جاتی ہیں پی ایف جی جو کی طرف سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے وہ نہ صرف امت مسلمان کے اوپر ہونے والے مظالم بلکہ فلسطین میں جو میڈیا ہاؤسیز ہیں وہاں پر جو بمباری جو دنیا کی تاریخ میں انوکھا ایک واقعہ ہو گیا ہے جنگ کے دوران کسی میڈیا ہاؤس یا کسی ہاسپٹل پر حملہ کرنا انتہائی غیر مناسب ہے اور یہاں پر نہ تو قوام متحدہ کوئی ایکشن لے رہی ہے اور نہ ہی کوئی اور عالمی تنظیم ایکشن لے رہی ہے ہمارا اس پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ ہے ہماری پاکستان حکومت سے بھی کہ وہ بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائے اور مسلمانوں پر جو مظالم ہیں اور جو میڈیا ہاؤسیز پر بمباری ہو رہی ہے اسے بند کروائے اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا پر میں دو اورہ مسلمان مٹھی بار اسرائیلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اقوام متحدہ نے اس کو کھولی چھوڑ دے رکھی ہے اس عالمی دہشتگات اسرائیل کو نت فلسطور ظلم ستم سے رکھا جائے اور اسرائیل کو دہشتگات ریاست قرار دیا جائے احتجاجی مظہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے ہمیشہ ہی خموش تموشائی کا کردار ادا کیا اس کا یہ دورہ میار قابل قبول نہیں